بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کی طرف چلتی ہے اس کے لئے آپ سارے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اور میں آپ کو سارے اس کا میتھڈ سلولی سلولی سمجھاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائیں کیونکہ اس میں کچھ پارٹس مسنگ ہوئے ہیں تو میں آپ کو کوشش کروں گا اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکوں میں نے تین چمچ یہ کسٹر کے لیے اور دو چمچ میں اس میں پانی کے ڈال دیا اور اچھی طرح میکس کر لیا اور ایک کلو دودھ میں نے چلے پر چڑھایا ہے جو بوائل ہو رہ اور میں نے چینی کے لیے اپنے دودھ میں تقریبا ایک کپ میں نے چینی کا اکم ٹم میں میں اپنے دودھ میں اور اب ہ向 اس میں نے کسٹر اس میں ایک ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے چمچ سمابح ہر چھوڑا سابق کرائے جانا ہے ہاتھ کو روکنا نہیں ہیں کیونکہ اس میں کچھ لن derrière نہ بن رکھنا کیونکہ کریسے کو کسٹر طرح ہر چھوڑ ہو یہ ، تو آپ کو سٹسان بھیکتا بناتا ہی ہوں گے کہ اس کو ہاتھ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوڑتا ہنے د Hang اور پر چھوڑ olmع جسے راہے جارسے پھر کر آدمی سلا لکھا خدا ہے براد پوری امازلے کوک شام کی ری جہار اسے Бرند پوچھا سا اس کا لمز وغیرہ نہ ہو اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے ڈال کر بہت اچھی طرح سے آپ نے جلدی سے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ یہ بالکل یک جان ہو جائے اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے جب اس کو آپ اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں جب اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائیں تو میں نے ایک میں آپ کو وہ بتا دوں میر پاس سے کیرمل کی ویڈیو تھی وہ میس ہو گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پین میں کیرمل بنا لیا تھا اس کو میں نے کس طریقے سے بنایا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے ایک کپچینی لی تھی اور اس کو میں نے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے گولڈن کر لیا تھا جب وہ ملٹ ہو گی تو میں نے اس پین میں اس کیرمل کو ڈال دیا اور یہ جب میں نے آپ کے ساتھ سب کسٹر پوٹنگ کی ریسپی شیئر کی ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ ڈال دیا ہوئے اور اب ہم اس کو ایک پتیلہ لیں گے اور اس پر ایک یہ سٹینڈ رکھ دیں گے اور تھوڑا سا پانی رکھ دیں گے اور اس کی بھاپ میں اس کو تیس چالیس منٹ کے لیے بلکل دھام کر اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو میں اس کا کور بند کر دی اپنے بوکس کا اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے یہ تقریباً تیس چالیس منٹ ہو گیا ہم یا تب میں آپ کو اس کو بعد فوراں سے ہم نے پلیٹ میں نہیں نکالنا ایک گھنڈے کے لیے اپنے ریفیجیلٹر میں رکھنا ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ تقریباً میں نے ایک گھنڈے کے لیے ریفیجیلٹر میں رکھ دیا اور یہ ہمارا بہت اچھا بلکل جمگیاں ہوا تھا اور بہت ہی مزے کا بہت ڈلیشیز ہمارا کیرمل کسٹر پوٹنگ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ٹیسٹری لگتا ہے تو آپ بھی ضرور بنائے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو آج کی ہماری ریسیپی کیسی لگی تو اللہ تعالی ہم سب کے کھانوں میں صحت میں برکت دے صحت دے زندگی تندرستی دے سب کو تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی